موسیقی اس تاکست میں ہم نے مرتزہ بھٹو کے پرسرار قتل کی گتھی سلجانے کی کوشش کی تھی اور اب ہم اس کہانی کے باقی کرداروں کی موت کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کریں انڈرورڈان شعیب خان نے انسپیکٹر زیشان کازمی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر بطور چارہ کیوں استعمال کیا انسپیکٹر زیشان کازمی کس طرح اس گھنیونی سازش کا شکار ہوئے منور سہروردی کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق تھا انسپیکٹر زیشان کازمی جو کبھی کراچی پر راج کیا کرتا تھے آخری وقت میں جب وہ تنہا رہ گئے تو کس طرح قصب پرسی کے دن گزارے لوگوں کو ماورائی عدالت قتل کرنے والے انسپیکٹر زیشان کازمی کو کس طرح گھیر کر قتل کیا گیا اور پھر جب اس کہانی کے سارے کردار مارے گئے تو کراچی پولس سازش کا سراغ لگانے میں کیسے کامیاب میں ہوں بلال غوری اور گوڈ اینڈ بیڈ کوپس میں انسپیکٹر زیشان کازمی سے متعلق دوسری قسط میں آج ہم یہی معمہ حل کرنے کی کوشش کریں انسپیکٹر زیشان کازمی جو کبھی نہائیت چاہانہ زندگی جیا کرتے تھے روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی روپوشی اور مفروری کے دنوں میں اس قدر تنگ دست ہو گئے کہ اپنے گھر کا بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے کئی دوستوں سے بل جمع کروانے کو کہا مگر کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہ ہوا اپنے شہر کی محبت انہیں واپس کیا چلائی اور وہ لاہور چھوڑ کر جان ہتھیلی پر لے کر کراچی واپس آ گیا اور یہاں انڈرولڈان شویب خان کے چنگل میں پھنس گئے کراچی کا جانا پہچانا نام شویب خان جو مشہور انڈرولڈان دعود ابراہیم سے متاثر تھا اس پر پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی مختصر تعرف یہ ہے کہ شویب خان نے 13 جون 1995 کو کراچی کے ایک مشہور گینگسٹر اسلم ناثہ کو سولجر بازار میں قتل کر کے اپنے نام کی دھاک مٹھائی پریڈی پولیس ٹیشن کے علاقے میں گینگ چلانے والے پولیس آب انسپیکٹر عبد الرسول خان زادہ کے چار بیٹے جو پریڈی برادران کے نام سے مشہور تھے 27 دسمبر 1996 کو ان میں سے ایک بھائی ادریس پریڈی بھی شویب خان کے ہاتھوں قتل ہو گئے شویب خان جو دھندہ بڑھانے کے لیے دبائی تک اپنا نیٹورک بنا چکا تھا اور دود ابراہیم کی طرح بہت بڑا دان بننا چاہتا تھا اس کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ اس نے کورکمانڈر کراچی کے دفتر کے اقب میں حاکی کلبہ فاکستان کے پاس جوے کا سب سے بڑا دا کھولیا کراچی کے سب سے خطرناک اجرتی قاتل حاج ابراہیم المعروف بھولو جو کبھی مرسا بھٹو کی تنظیم الظلفقار کے ساتھ بھی کام کیا کرتے تھے ان کے جوزریہ سلم سمیت کئی پولیس افسروں کے ساتھ قریبی تعلقات تھے آٹھ جنوری دوزار ایک کو وہ شویب خان سے ملنے گئے اور لاپتہ ہو گئے بھولو گینگ کی لوگ سمجھ گئے کہ انہیں شویب خان نے مار ڈالا ہے شویب خان کی پہنچ بہت اوپر تک تھی اکیس فروی دوزار ایک کو جب شویب نے بھولو گمشدگی کیس میں عدالت پیش ہونا تھا تو اسے رینجرز کی سیکیورٹی دستیاب تھی احاطہ عدالت میں بھولو گینگ نے شویب پر حملہ کر دیا تو رینجرز اہلکاروں نے جوابی فارنگ کی جس سے کئی لوگ زخمی ہو گئے اس پر کئی رینجرز اہلکاروں کو کوٹ مارشل کی کاروائی کا سامنہ کرنا پڑا پچیس اگست دوزار ایک کو سٹی کوٹ میں پیشی کے وقع پر شویب خان پر ایک اور قاتلانہ حملہ کیا گیا بھولو گینگ نے حاجی ابراہیم المعروف بھولو کی موت کا بدلہ لینے کے لیے لیاری کی پیپل زمن کمیٹی کے بانی سربرا عبد الرحمن بلوچ المعروف رحمان ڈکیت کو دو کروڑ رکوں میں شویب خان کی سپاری دی تھی حملے میں سب انسپیٹر غلام دستگیر سمیت چار پولیس اہلکار مارے گئے مگر شویب خان زخمی ہونے کے باوجود بچ گئی شویب خان کو دراصل اس بات کر رہی تھا کہ بے نظیر گھٹو کے قریبی ساتھی منور سہروردی بھولو گینگ کا ساتھ کیوں دے رہے شویب خان ہر قیمت پر منور سہروردی کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا طیبی بنیادوں پر زمانت مل گئی تو شاتر دماغ شویب خان نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا کہ لاتھی بھی نہ ٹوٹے اور ساب بھی بڑ جائے اس نے دوزر تین کے آغاز میں رہا ہونے والے مرزا بھٹو کے ساتھی علی سنیارہ کو عاشق حسین خوسو اور نحال تعلانی کے ہمراہ بلائے اور منور سہروردی کو قتل کرنے کے لیے ایک ایسی پیشکش کی جسے ٹھوکرانا ناممکن تھا شویب خان نے کہا کہ پہلے میں انسپیکٹر زیشان قازمی کو تمہارے حوالے کروں گا تاکہ تم اپنی گرفتاری اور مرزا بھٹو کے قتل کا بدلہ لے سکو اور پھر تم منور سہروردی کو مارنا حلزل فکار سے جڑے لوگ خفیہ اداروں سے تو نہیں لڑ سکتے تھے اس لیے انہوں نے انسپیکٹر زیشان قازمی کو اپنا ویلن بنا لیا تھا اس دیل میں ہر طرف سے علی سنیارہ کے لیے فائدہ ہی فائدہ تھا کیونکہ منور سہروردی ان کے سیاسی مخالف تھے تو انسپیکٹر زیشان قازمی ذاتی دشمن اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا چنانچہ علی سنیارہ نے یہ پیشش قبول کر لی اور دے پایا کہ شویب خان انسپیکٹر زیشان قازمی کو ایک دعوت پر اپنے گھر بلائے گا اور اسے گھیر کر علصالفقار کے حوالے کر دے گا سوال یہ ہے کہ انسپیکٹر زیشان قازمی جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا تھا وہ اتنی آسانی سے شویب خان کے چنگل میں کیوں پھس گیا انسپیکٹر زیشان قازمی تو اس قدر محتاط شخص تھا کہ اس نے اپنی سروس کے دوران کبھی باہر کا کھانا نہیں کھایا اس نے ایک ایسا ٹیفن تیار کروایا ہوا تھا جس کو تالہ لگایا جا سکتا تھا اس تالے کی دو چابیاں تھیں ایک چابی اس کی بیوی کے پاس اور دوسری انسپیکٹر زیشان کی اپنی جیب میں ہوا کرتی تھی گھر سے کھانا بنا کر ٹیفن میں رکھنے کے بعد اسے تالہ لگا دیا جاتا اور جب دوپہر کو کھانے کا وقت ہوتا انسپیکٹر زیشان قازمی اپنے پاس موجود چابی کی مدد سے یہ تالہ کھولا کرتی تھی اسی طرح پانی پینے کے لیے بھی انسپیکٹر زیشان قازمی نے خصوصی بندوبست کیا ہوا تھا یہ احتمام ان اندیشوں کے پیش نظر کیا گیا تھا کہ کہیں کوئی دشمن ذاتی ملازمین یا عملے کو ساتھ ملا کر انسپیکٹر زیشان قازمی کے کھانے یا پھر پانی میں زہر نہ ملا دے کوئی پولس والا ہو یا پھر کوئی ڈکیت یہ لوگ ہمیشہ دو کمزوریوں کی وجہ سے مرتے ہیں شراب اور شباب انسپیکٹر زیشان قازمی کے ساتھ بھی یہی ہوا فریسٹیشن مٹانے کے لیے اس نے دوست دشمن کی پہچان کے بغیر لڑکیاں اور شراب کی بوتلیں منگوانا شروع کر دی شویب خان سے اس کا پرانا تعلق تھا کیونکہ اس مشکل وقت میں کوئی شخص بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا اس لیے زیشان قازمی نے انڈرولڈان شویب خان سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا شویب خان نے یہ کہہ کر انفیکٹر زیشان قازمی کو اپنی کمیم گاہ پر بلوایا کہ وہاں ایک دعوت پر کوئی بہت بڑی شخصیت آنے والی ہے اس اہم شخصیت سے ملاقات کے بعد انسپیکٹر زیشان قازمی کے سارے مسائل اور مشکلات حل ہو جائیں گے انڈرولڈ کی دنیا میں کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا محض اپنے مفادات اور دھندے کو ہی مقدم سمجھا جاتا ہے اسی سوچ کے تحت شویب خان نے انسپیکٹر زیشان قازمی کو بطور چارہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ منگل چودہ اکتوبر دوہزر تیم کا دن تھا دوپہر کے وقت انسپیکٹر زیشان قازمی انچولی میں واقع اپنے گھر سے نکل کر خیابان سہر میں گزری کے علاقے میں موجود شویب خان کے ٹھکانے پر پہنچے انسپیکٹر زیشان قازمی سے پسٹول یہ کہہ کر لے لیا گیا کہ اندر ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں آپ واپسی پر یہ پسٹل لے لی جائے گا سازش کا گمان نہ ہو زیشان قازمی کو کسی قسم کا شک نہ ہو اس لیے گھر میں ایسا ہی ماحول بنایا گیا تھا کہ جیسے واقعی وہاں پر کوئی بہت بڑی دعوت ہو رہی ہے خوش لباس ویٹرز میوزک روشنیاں پارٹی کا ماحول تو تھا ہے مگر وہاں سیخ کباب بنانے والے باورچی کھانا لانے اور پانی پلانے والے خدمتگاروں یا دگر ملازمی وہ سب کے سب الزلفقار کے تربیت لافتہ لوگ تھے یہ بات صرف شویب خان کو ہی معلوم تھے انسپیکٹر زیشان قازمی کی دہشت کا یہ علم تھا کہ غیر مسلح ہونے کے باوجود کسی نے ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے اس پر ہاتھ ڈالنے کی جررت نہ کی مشروبات میں بے ہوشی کی دوائی ملا کر دی گئی اور جب چراغوں میں روشنی نہ رہی تو پہلے سے لاکر رکھی گئی ہتکڑی لگا کر انسپیکٹر زیشان قازمی کو باندھنے کے بعد نیچے تہہ خانے میں منتقل کر دیا گیا جب زیشان قازمی کو ہوش میں لایا گیا تو انہیں صورتحال کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کیونکہ وہی ویٹرز اب ان کے ادگد موجود تھے اور سامنے شویب خان کھڑے ہو تھے ہوش میں آتا دیکھ کر شویب خان انسپیکٹر زیشان قازمی کے طرف مڑے اور کہا ماف کرنا دوست تمہاری بھیٹ دینے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور پھر یہ عاشق حسین خوسو اور نحال تعلانی کو یہ کہہ کر وہاں سے چل دیئے کہ زیشان اب تمہارا ہے جو چاہے کرو الزلفقار کے لوگوں نے نہ صرف زیشان قازمی پر بہمانہ تشدد کیا بلکہ ان سے پوچھ کچھ کرنا شروع کر دی کہ میر مرزا بھٹو کو کس کے کہنے پر قتل کیا گیا انکاونٹر سپیشلسٹ انسپیکٹر زیشان قازمی نے زندگی بھر یہی کام کیا تھا جس طرح وہ خود بلزموں کو عقوبت خانوں میں ڈال کر تھرڈ ڈگری ٹارچر کے ذریعے ان سے معلومات اگلوایا کرتا تھا اب وہی حربہ اس پر آزمایا جا رہا تھا انسپیکٹر زیشان قازمی کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ یہاں سے بچ نکلنا ممکن نہیں مگر عذیتناک موت سے بہتر تھا کہ مضاہمت کر کے فوری طور پر مرنے کا بندوبست کیا جائے اور اس نے بھی یہی کیا بازار سے لائے گئی ہتکڑی ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ گئی تو انسپیکٹر زیشان قازمی نے پسٹول چھننے کے لیے نہال تعلانی پر حملہ کر دیا دونوں گتھم گتھا ہو گئے زور آزمای کے دوران گولی چل گئے گولی انسپیکٹر زیشان قازمی کی آنکھ میں لگی اور سر کے پیچھے سے نکل گئی کراچی پر راج کرنے والے انکاؤنٹر سپیشلسٹ انسپیکٹر زیشان قازمی کی لاش زمین پر پڑے تھی ایک پل کے لیے وہاں گہرا سکوت چھا گیا دشمن اب بھی اس سے خوف زدہ تھا سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اب اس لاش کا کیا کیا جائے اس موقع پر ایک بار پھر شعیب خان کی چالبازی کام آئی اس نے کہا کہ لاش کو بوری میں ڈال کر تھانہ فیروز آباد کی حدود میں کراچی شرکی کے علاقے خالق بن ولید روڈ پر کچھرا کنڈی کے پاس پھینک دیا جائے بوری نہ ملی تو لاش کو ایک سفید کپڑے میں لپٹ دیا جائے پندرہ اکتوبر دوزار تین کو خبر چلی کہ نامعلوم ملزم جو گاڑی پر سوار تھے پاکستان گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ سوسائٹی بلاک ٹو کے سامنے ایک لاش کو پھینک کر فرار ہو گئے لاش کو پوسٹ بارٹم کے لیے جناب پوسٹ گریجویٹ بیڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا اور پھر شناخت کے لیے ایدی کے ذریعے انتظام مردہ خانے میں رکھوا دیا گیا زشان کازمی کے بھائی عرفان کازمی اور ان کی اہلیہ نے آ کر لاش کو شناخت کیا تو معلوم ہوا کہ یوں لاچارگی کی موت بننے والا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ انکاؤنٹر سپیشلسٹ انسپیکٹر زشان کازمی ہے انسپیکٹر زشان کازمی کی موت کا ذمہ دار ایمکیم کو ٹھہرا گیا کیونکہ نہ صرف یہ طریقہ واردات ان سے منصوب تھا بلکہ جہاں سے لاش ملی یہ وہی جگہ تھی جہاں انسپیکٹر زشان کازمی نے ایمکیم اسکری ونگ کے کئی لڑکوں کو قتل کر کے پھینکا تھا چند ماہ میں ہی اس کہانی کے سب کردار ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچ گئے بارہ جنوری دوہزر چار کو علی سنیارہ کو کھانا در کے علاقے میں نامعلوم موٹر سیکل سواروں نے گولیاں مار کر ہلا کر دیا علی سنیارہ کے قتل ہو جانے کے باوجود ان کے ساتھیوں عاشق حسین خوصو اور نحال تعلانی نے شویب خان سے کیا ہوا وعدہ نبھایا اور ستنہ جون دوہزر چار کو تھانا جمشید کوارٹرز کی حدود میں گرو مندر کے قریب بیرزید بھٹو کے ساتھی منور سہر وعدی کو قتل کر دیا خود شویب خان کو انسپیکٹر زیشان کازمی کی طرح بڑے وقت نے گھیر لیا وہ کراچی چھوڑ کر لاہور میں روپوش ہو گیا مگر لاہور چاونی میں جس فوجی افسر کے گھر ٹھہرا ہوا تھا اسی نے چودری اسلم کو بلا کر اسے گفتار کروا دیا اور پھر پولیس حراست کے دوران 26 جنوری 2005 کو شویب خان پر اسرار انداز میں ہلاک ہو گیا انسپیکٹر زیشان کازمی کو کس نے اور کیوں قتل کیا شاید یہ کہانی ایک سربستہ راز ہی رہتی اور شویب خان کی بے وفائی کا راز کبھی فاش نہ ہو پاتا کیونکہ اس سازش سے جڑے سب کردار مارے جا چکے تھے مگر کہتے ہیں نا کہ خون کے دھبے چھپائی نہیں چھپتے ایک نہ ایک دن حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے اس معاملے میں بھی یہی ہوا 22 اگس 2006 کو منگل کے شب کراچی پولیس کے سربراہ نیاز احمد صدیقی نے پریس کانکس کے دوران ایسے انکشافات کی کہ سب حیران رہ گئے بتایا گیا کہ پولیس نے لانڈھی سے عاشق حسین کھروسو نامی شخص کو گرفتار کیا جس کی نشاندہی پر بات ازاں کھارا در سے نحال تعلانی کو حراست میں لیا گیا ان دونوں ملزموں نے دوران تفتیش بتایا کہ کس طرح انڈر ورڈان شویب خان نے اپنی رہائشگاہ پر انسپکٹر زیشان کازمی کو بطور توفہ پیش کیا اور پھر کیسے اس بھیٹ کے عوض تہپانے والی ڈیل کے تحت ان دونوں نے منور سوروردی کو قتل کیا کراچی پولیس نے انسپکٹر زیشان کازمی اور منور سوروردی کے قتل میں ملوث ملزموں کو گرفتار کرنے اور ان سے تمام معلومات اگلوانے کا دعویٰ تو کیا مگر عاشق حسین کھروسو اور نحال تعلانی کے خلاف الزامات کو عدالتوں میں ثابت کر کے انہیں قرار واقعی سزائیں نہ دلوائی جاسکیں یہ دونوں ملزم جلد ہی زمانت پر رہا ہو گئے انسپکٹر زیشان کازمی کے قتل کی یہ کہانی حقیقت کے کتنی قریب ہے یہ دونوں مبینہ قاتل عاشق حسین کھروسو اور نحال خان تعلانی جو ابھی تک زندہ وہی بتا سکتے ہیں یہ تھی انکاؤنٹر سپیشلسٹ انسپکٹر زیشان کازمی کی کہانی اب تک کیلئے اتنا ہی بلال اوری کو اجاز دیجئے پھر بہت کات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ویٹسپ نمبر 0332810537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسائب کرنے کے بعد بیلک کھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو سکر انٹیوکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ بہت شکریہ